بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پر میرے پردیسی بھائی خاص کار وہ میرے دوست خباب میں دوست بولتا ہوں ان کو پتہ کیوں یہ بھی بہادری والا گام ہوتا ہے کہ ایک بندے کا اکام ایکسپائر ہو اور وہ ریاض میں بیٹھا ہو جدہ میں بیٹھا ہو طائف میں بیٹھا ہو طبوگ میں بیٹھا ہو بھائی دماغ میں بیٹھا ہو جزان میں بیٹھا ہو اور وہاں سے وہ عمرہ گرنے مدینہ یا مکہ پہنچے ایسے کو بھائی ایسے پھر میں ان کو دوست بولتا ہوں کہ وہ بہادر بندے ہیں بھائی ایکسپائر اور اتنا سفر ہو رہا ہے ویسے نا میں بھی فرسٹ ٹائم جب آیا تھا نا سعودیہ تو میرا بھائی تقریباً چودہ پندرہ منت ایکامہ نہیں بنا تھا لیکن جو میرا کفیل تھا وہ رئیس تھا گسر المناسبات کا ریاض کا اس کے بعد بارہ میں نے جو بھی میرے معاملت چلے اور وہ بندہ اچھا تھا اس نے مجھے پیپر بنا کر دیا ہوا تھا مجھے کوئی شورتہ رکھتا تھا تو میں اسے وہ پیپر دکھاتا تھا مجھے وہ جانے دیتے تھے برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں بھائی اس خبر کے مطلق چلتے ہیں بات تو کہیں اور ہی چل پڑی اچھا بات یہ ہے جی جن میرے بھائیوں کے ایکامیں ایکسپائر ہیں حروب ہیں بدون کفیل کامکار رکھیں سائے خاص عامل منزلی ہیں یا پاسپورٹ رینو کروانا ہے یا کمپنی سیلری خروج نہیں دے رہی ہے چھٹین لگا رہی ہے سیلری ٹائم سے نہیں دے رہی ہے بھائی میں کیا کروں دیکھیں اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نکل گفالہ کروا سکتا ہوں اپنا اس حالت میں جو بھی آپ کی صورتی آئے ہیں میں نے آپ کو یہ مسئلے جو گنوا دیئے ہیں تو بھائی کیا میں اپنا نکل گفالہ کروا سکتا ہوں یعنی کہ تنازل یا بھائی میں کوئی ایسی صورت ہو جس کے سبب میں یعنی کہ جس کے تھو میں ایک خروج نہائی جاؤں اور جا کر کیا دوبارہ نئے ویزا سے سعودی ریبیا میں آ سکتا ہوں تو بھائی اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی کسی 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 انفرمیشن چاہیے ہو نا تو ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید انشاءاللہ اس کے متعلق میں آپ کو رہنمائی کر دوں گا آپ کی تو برحال اس خبر کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی میرا پردیسی بھائی حروب ہے اکام ایکسپائر ہیں بدون کفیل والے معاملات ہیں کمپنی بغیرہ والے معاملات ہیں پاسپورٹ ایکسپائر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس صورت میں بھائی آپ ان سے مل سکتے ہیں آپ کو یہ مجھ سے بھی اچھا مشورہ دے دیں گے برحال آپ کو میں یہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی سفارت خانہ سعودی ریبیا میں جدہ اینڈ ریاز اور ریاز میں زیادہ رش ہے جدہ سفارت کی نسبت کیوں بھائی ریاز کے ایک بڑا شہر ہے اس کے ساتھ دمام بڑا شہر ہے حالانکہ جدہ سفارت کو بہت شہر لگتے ہیں ادھر کدھر تبوک ہے کدھر تائف ہے کدھر بھائی جزان خمیس مشید تک یہ جدہ سفارت جاتا ہے ویسے ہائل اینڈ بریدہ والے وہ ریاز سفارت کروڑ کریں تو برحال جی یہ سفارت میں آپ کو یہاں پر ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانسلٹ جنرل آف پاکستان جدہ اہم ایلان ٹھیک ہے جی کانسلٹ ٹیم کی بیشا میں آمد ابھی آپ بھائی بیشا میں آپ جزان سے آ کر ان سے مل سکتے ہیں آپ شکیک سے سبیہ سے یہ سارے گنفضہ میں نے ان سب کا وزر کیا ہوئے آپ کے ساتھ لائی ویڈیوز بھی شیئر کی ہوئے ہیں آپ ابھا سے خمیس سے بھی آ سکتے ہیں ان کے پاس بیشا میں تو برحال یہ بیشا میں جی ٹیم ان کی آ رہی ہی ہے اور ڈیٹ وغیرہ ہے یہاں پر چوبیس مئی بروز جمعے والے دن کی ٹھیک ہے اور ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دوں میں سب ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک یہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہ دوپہر دھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور مقام ہوتل نخیل بیشا رابطہ نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور کسی بھی ٹیکسی والے کو آپ بیشا میں بولیں گے یہ مقام نخیل ہوتل اور یہاں پر آپ کو وہ لے جائے گا آپ کو کوئی بھی مسئلہ اکام ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل ہیں کمپنی بغیرہ تنگ کر رہی ہے پاسپورٹ رینو کروانا ہے آپ نے خروج نہائی جانا ہے بھائی آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں یہ آپ کو وہاں پر بہتر گائیڈ کر دیں گے اور اکام ایکسپائر یا حروب والوں کے ہو سکتے ہیں پیپر بغیرہ بھی جمع ہونا شروع ہو جائیں جو خروج کے ہوتے ہیں اس کے بھائی یا تو چند دن کے یا چند ماہ کے اندر وہ آپ کو ٹائم ٹیبل یعنی سفارہ کی ٹیم خود ہی بتائے گی تو رش کے حساب سے ہوتا ہے وہ آپ کو بتا جاتے ہیں کہ بھائی ہاں اتنی دیر میں بھائی آپ کا ایکزل لگ جائے گا